بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹی فیملی این فرینڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی روزیوں میں ایمان میں برکتیں عطا فرمائیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ کیمہ ہے لیم کا ایک کلو اور اس میں میں نے پیاز دو میڈیم سائز میں نے پیاز ڈلوائے ہیں اور دو میڈیم سائز میں نے اس میں آلو ڈلوائی ہیں جب میں حلال میٹ شاپ سے میٹ لینے گئی تو ان کو کہا کہ یہ مجھے قدو کش کر دے یہ میٹ کی طرح یہ پہلے نکال دیتے ہیں اور پھر یہ کیمہ نکال دیتے ہیں آپ کا آب میں اس میں ساری انگریڈینڈ ڈال دیتی ہوں اس میں ہری میرچ دو میڈیم سائز پیاز اور آلو ڈل چکے ہیں کئی لوگ تو اس میں بریڈ کرمز ڈالتے ہیں وہ بھی کیونکہ کوکٹ ہوتے ہیں اس لیے بہت ہی اچھے سے پک جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں ویسن بھی ڈال سکتے ہیں میں اندازے کے ساتھ تقریباً ایک پیالی اس میں ویسن ڈالوں گی جو گرام فلار ہوتا ہے تو اس سے یہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے مکسر ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس میں ایک پیالی تقریباً جو چھوٹی پیالی ہوتی ہے 250 گرام کی جا ایک کپ تقریباً میں اس میں ویسن ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے طریقہ بہت ہی پیاری بہن باجی گلزار سے سیکھا ہے ٹیکیاں کیسے بناتے ہیں اب میں ویسن کے بعد اس میں ایک انڈا ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے بنانا پھر میں آپ کو ٹکیوں کا ٹریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آتا ہوگا آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں خوش رہی نہ باگ رہی بہت سارے لوگوں کو تو مکسر ہوتا ہے جیسے پکوروں کا مکسر ہوتا ہے اسی ہی مکسر ہوتا ہے ایک چمچ تقریبا میں نے اس میں سالٹ ڈال دینا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے نہسار ڈال لیں میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ میں نے اس میں چلی فلیکس ڈال دیئے ہیں کوئی رویا بھی ڈالتا ہے جس وہ سرسوں کے بیج کہتے ہیں مسٹرڈ سیڈز لیکن میں وہ نہیں ڈالتی کوئی لوگ اجوین ڈالتی ہیں اجوین بھی نہیں ڈالتی اگر آپ یہ گوھر سے دیکھیں تو یہ کالی میرچ اور زیرہ ہے جو اس میں میں ڈال دیئے ہیں میں نے دو چمچ کالی میرچ اور زیرے کے ڈال دیئے ہیں اب میں اس کو ہاتھ سے مکس کر لوں گی جس طرح آپ پکوروں کا آٹ ٹا مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ہاتھ سے اس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے انڈا اور ساری جو آپ نے مسالہ جات ڈالے ہیں اس میں انگریڈینز اچھے سی مکس ہو جائیں جتنا اچھا مکس ہوگا اتنا اچھا اس کا ٹکیاں بنیں گے میں یوٹیو فیملی اینڈ فرنس اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے اس کو بناتی ہوں اس طرح آپ نے ایک پیڑا نماز لے لینا ہے ہاتھ میں جس طرح آپ کی مائیں چاٹی سے مکھن کا پیڑا کر دیں اس طرح گول کر کے اس طرح یہ بیگ ہے جس میں کیمہ آیا ہے میں اسی میں ڈالنا ہے ایک پلین سوسٹر لے لینا ہے اس طرح کی پلیٹ لے لینی ہے اور آپ نے اس کو جنٹلی پریس کرنا ہے ایسے پریس کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی پیاری سی ٹکی اس میں تیار ہے آپ نے بہت ہی نرم ہاتھ سے آپ نے یہ ٹکی لینی ہے اور ایسے کر کے ہاتھ لگا کے دیکھنا ہے چیک کرنا میرے ہاتھ دکھیں کہ اگر آپ کو گرم محسوس ہو کے آپ کا تیل گرم ہو چکا ہے تو آپ بسم اللہ کر کے اس میں ڈال دیں اگر آپ کو لگے کہ ابھی وہ تیار نہیں ہے تو پھر آپ نہ ڈالیں میں نے ہاتھ میں رکھا تو مجھے ہاتھ کو سیکھ لگا اس کا مطلب تھا کہ تیل ٹکی ڈالنے کے لئے تیار ہے اب یہ دیکھیں میں دوبارہ پھر دکھا رہی ہوں اس طرح بہت ہی نرم ہے یہ اس طرح اس طرح کر کے آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے جب یہ گول سا ہو جائے بہت زیادہ راؤنڈ نہیں چاہیے نہ بہت سخت چاہیے جتنا زیادہ نرم ہوگا اتنا اچھا پکے گا اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے جو پیڑا ہے اور اس طرح کی سوسر پلیٹ لے کے آپ نے اس کو ایسے جنٹل سا پریس کرنا ہے اور اس کو ہاتھ کی بہت ہی نازک طریقے سے اس کے ہاتھ کو ایسے کر کے ہاتھ میچے رکھ کے اس کے افر ٹکیلر الٹا دینی ہے تن کر دینی ہے اور جنٹلی ہی اور اس طرح آپ نے اس کو اثار دینا ہے کراہی میں نیا سے اکتیل ڈالا ہے انشاءاللہ میں بعد میں دکھاتی ہوں اللہ الرحمن الرحیم دہ سی بی بی مطور اللہ الرحمن الرحیم شروع رحمت اللہ عنہ تشکیل آپ کو دیکھاتا ہوں میں کچھ پیج رہا ہے